اللہ تاریم و السلام و السلام و على عشت الف pessoas امیال مرسلی حبیلنا و حبید رب العالمين و على عدیل و اصحابیلیت محیم ہمیں اپنی زندگی میں ان فرادی طور پر ہر روز اور ہر کھوڑی دیر بعد کوئی نہ کوئی فیصلہ کر رہا ہوتا ہے چاہنے کو روز مرنہ جی کھانے پینے سے مطالنے کو اٹھنے بیٹھنے سے مطالنے کو چلنے گھرنے سے مطالنے کو لوگوں سے معاملات کرنے سے مطالنے کو زندگی کی کسی بھی معاملے سے تعلق رکھتا ہو ہمیں فیصلہ کرنا مطلب ہے اور اس فیصلے کو اس رائے کو جو اختیار کی گئی ہے دیکھ کر ہی یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کسی شخص کے بارے میں کہ وہ عقل مند ہے یا ناداد ہے یا ہوش مند ایسے ہی ہے اجتماعی طور پر بھی انفرادی پر تو کیا قرآن مجید وہ کتاب نہیں ہے جو یہ تعیم کرتی لوگ کہ کون لوگ کس طرز عمل کو اختیار کرنے والے ہوش مند لوگ ہیں اور کس طرز عمل کو اختیار کرنے والے ناداد ہیں بے وقوف ہیں یقینا کرتی ہیں ایک لفظ ہے ناداد یا بے وقوف یا صفحہ اور آپ دیکھئے کہ وہ سب سے پہلے سورہ وقرہ میں آیت نمبر تیرہ میں آیا جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ اور ایمان میں کیسے ایمان لاؤ جیسا کہ دوسرے لوگ ایمان لائے تو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم ایمان لائے ان لوگ کی طرح سے جو ناداد ہیں بے وقوف ہیں صفحہ ہیں اس کا کیا مطلب ہے اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے کہ ہم ایمان لائے اس وقت ایمان کون لوگ لائے حضہ طبق Intel Shiddiq ایمان لائے کر حضہ طبق فاروق ایمان لائے کر حضہ عظمان غلی ایمان لائے کر حضہ رحمان افتحف ایمان لائے کر حضہ علی کرم اللہ SPD اور آپ اسی طرح سے صحابہ کے نام یاد کرتے جائیں گے ان لوگوں کی ایمان کی کیا فاس بات تھی سب سے پہلی بات یہ تھی کہ جب ایمان لائے اس کے بعد جو بھی امیت کو ملا اس کی اطاعت کی بغیر کسی دلیل کو پوچھیں اب یہ بات بڑی کھٹکتی ہے ہمارے قابل اور زہین پڑے لکھیں ان لوگوں کو کہ بغیر دلیل کی کیوں مانے رہے تو بس یہاں یہ اس بات کو اتنا کلیر کر لیتی ہے کہ دلیل کے ساتھ ہم مانتے ہیں توہید کو اور رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اس کتاب قرآن کے برحف ہونے ان سب چیزوں کو مانتے کے لیے ہم دلیل اور عقل کو استعمال کرتے ہیں ہم اللہ پر اللہ کی بیداریت پر اللہ کی وجود پر اور اللہ کی تومید پر اپنی عقل کو استعمال کر کے اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں کہ اللہ ایک ہے وہی خالق ہے وہی مالک ہے وہی پالنے والا ہے سب کچھ وہی کرتا ہے اس کے ناوہ کسی پر یہ عقل سے یہ ہم اپنے عقل سے پہنچیں اس کے بعد ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اس کو بھی ہم جتنی لہتے ہیں کہ جتنے بھی درجے ہوں گے ان سب کو استعمال کر کے علمی طریقوں کو استعمال کر کے عقل کو استعمال کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور کردار اس کو برحق جانتے ہیں صحابہ کی دعوت اور کردار اور قرید کار اور اس سارے اس مومنٹ کو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیادت میں چلی اس کو ہم برحق سمجھتے ہیں یہ سب عقل کی بنیاد پر سمجھتے ہیں لیکن اس کے بعد جب ہم نے اللہ کو عقل کی بنیاد پر واحد مان لیا وحمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عقل کی بنیاد پر رسول مان لیا اور آخرت ہونے والی ہے اس کو عقل کی بنیاد پر مان لیا تو اب اس کے بعد ہم جتنے بھی احکام دلیں گے اللہ کی طرف رسول کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم ان پر پھر ہمیں کسی عقلی دلیل کی ضرورت نہیں کچھ سمجھ میں ہماری غور و فکر سے جو چیز آ جاتی ہے دن چھوٹ جا جائے بہت اچھی بات نہیں تو نہیں سمجھ میں آتی تو بہت ساری باتیں اجتماعی زندگی میں لازمان ایسی ہوگی جن کے خوصل کو اس وقت بندہ نہیں سمجھ سکے گا سات آٹھ آدمیوں کی ایک فیملی ہے اس کا ایک سربراہ ہے وہ جو حکم دیتا ہے اس کو بھی سارے لوگ اس طرح سے نہیں سمجھ پاتے اپنے گھر کے چار بیٹس اس طرح سے اس حکم کو نہیں سمجھ پاتے ایک بہت تیزی سے اس کو لے گی چلتا ہے وہاں بھی ایک خاموش میں تھا رکھے سوٹ گئے یہ کیا بھی ہو یا سمجھ میں نے کچھ دن بعد سمجھ میں آتا ہے تو ایمان کا تقاظہ کیا ہے ایمان کا تقاظہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول دو کچھ کہہ رہے ہیں اس کی اتاعت کی جو بھی حکم آ گیا تو وہ کہتے تھے کہ کیا ہم احمقوں کی طرح سے ایمان لائیں اللہ تعالیٰ کا جواب وہاں پہ کیا تھا وہاں پہ اللہ تعالیٰ کا جواب یہ تھا اللہ خوب اچھی طرح سے جان لو آگا ہو جاؤ اب یہ کون قصے ہم سے کہا جا رہا ہے جان لو یہ ہم سب کو جان لینا چاہیے کہ نادان کون ہے اللہ اِنَّمُ هُمُ السُفَحَا بِجَدْتِ یہی لوگ نادان ہیں احمق ہیں وہ جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ماننے کو احمقت کہتے ہیں اب سارے احکام اور صحیح سب چیز کو سامنے لے آئیں جو اس کو احمقت سمجھتے ہیں جان رکھو اس بات ہو کہ یہ خود بے وقوف لوگ ہیں احمق ہیں وَلَاكِ اللَّهِ عَلَمُونَ لیکن یہ کہ ان کو اس بات کا علم میں یہاں میں اب دوسرا پارہ جو ہوا سے شروع ہوتا ہے اس کا آغاز ہی اس طرح سے ہوتا ہے سَيَمُّلُ السُفَحَا کہ نادان لوگ کہیں گے نادان لوگ ضرور کہیں گے انہیں کیا ہوا کہ پہلے یہ جس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اس سے اچانک کہتے ہیں اب یہ واقعہ اس طرح سے یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ نماز کے دوران کی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے نماز آپ ادا کرنے ہیں آپ امام ہیں اور اللہ تعالیٰ کا یہ حکم آگیا ہے کہ آپ جس طرح شد بھی ہیں آپ اس طرح پڑھ کر لیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود بطور ریڈر کے رسول کے بھی ہے اب یہ بات کہنے کی نہیں ہے لیکن سمجھانے کیلئے بات آ رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھ سکتے تھے کہ بھئی ایک دو رکض ہو گئی ہیں دو رکض رہ لی ہیں یہ بات آگی نماز سے کر لے گی ہے لیکن آپ دیکھیں اللہ کا حکم پیغمبر نے کس طرح سے کر کے دکھایا عقل مندی یہ ہے خوش مندی کا سب سے بیکنی نمونہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لئے ورنہ اس بات کو آپ دیکھیں ہم لوگ سن لیتے ہیں قرآن مجید ہم سمجھتے نہیں ہیں نہ اس پر ڈسکس کرتے ہیں ورنہ جتنے بہت سے عقل مند لوگ ہیں جو مختلف جگہوں پر بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں وہ کہنے ہی ہوتا ہوں بس عجیب سی بات ہے بس ایک بات ہو گئی حالہ دو منٹ رک جاتے ہیں دو منٹ پر یہ دو رکض پوری کر لیتے ہیں ایک رکض پوری کر لیتے ہیں بات پر بیٹھ کے سلیگے سے بتاتے ہیں سب کو سکھاتے ہیں نہیں وہ یہاں سے اٹھے گئے یہاں سے چلے ایسے بھوم کے اس طرح اور پھر اس کے بعد وہ پلٹ کے پاس پوری جماعت چلیں جماعت کا بھی کوئی فرد ایسا نہیں تھا جو بھاگ گیا ہو اچانک اور یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہو گیا جماعت چھوڑ کے بھاگ گیا ہو گیا کوئی ایک آدمی کی ایسا رکی نہیں ہوا وہ سارے کے سارے ان کے پیچھے جس طرح سے وہ چلے لیتے ہیں ویسے چل کے وہ دوبارہ جماعت کے طور پر فارم ہو گئے ایسی بات تو آپ بھی سوچیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے اتات کی صاحبہ نے یہ ہے دانش مندی یہ ہے گوش مندی اور اگر اس میں جو ہے وہ بیٹھ کے گوش مندی کی باتیں بھی کہتے ہیں بھئی دو پانچ منٹ رکھ کے ارلی مرتبہ کر دیتے ہیں کچھ اور اور ہم آپ دیکھیں ہمارا طرز فکر بالموم آج اہل اسلام کے زمین لوگوں کا یہ ہی ہے ہمارا طرز فکر و عمل اہل اسلام کی قائدین کا یہ ہی ہے اس وقت بدکسمتی سے جو لوگ لیڈرشپ پر ہیں جو لوگ ذہنی قیادت فرما رہے ہیں ان سب کی سوچ یہی ہے جو وہ معاملات کو احکام کو ٹالتے ہیں بجائے اس کے کہ ان کی نیت ہی نہیں ہوتی فوراً عمل کرنے کی ورنہ بعض اوقات ایسے عمال ہو سکتے ہیں کہ آدمی موافر کر سکتا ہے کچھ کر سکتا ہے کچھ سوچ سکتا ہے لیکن جب نیت ہی نہ ہو تو پھر پون کریں تو اسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ان کی تعمل کی تو قرآن مجید خود بتاتا ہے کہ نادان لوگ ضرور اب جو طرز عمل اس کے علاوہ اختیار کرتے ہیں اطاعت کے علاوہ وہ نادان لوگ ہیں ابھی علم نہیں ہے ان کو پتا کس دن چلے گا ان کو پتا چلے گا روزِ حشب ابھی بھلے وہ مو پھیر گئے ابھی بھلے وہ اطاعت سے پیٹ پھیر گئے لیکن ان کو علم ہوگا اس درسِ فکر و عمل کا روزِ حشب نادان لوگ ضرور کہیں گے انہیں کیا ہوا کہ پہلے یہ جس ٹبلے کی پیرافروف کرتے ہیں اس سے اچانک انہوں نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ بکھا دیتا ہے اور اسی طرح تو ہم نے تم مسلمانوں کو ایک عمتِ وسط بنایا ہے تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر دوا ہو اور رسول تم پر دوا ہو پہلے جس طرح تم رخ کرتے تھے اس کو تو ہم نے صرف یہ دیکھنے کے لیے قبلہ مقرر کیا جوا کہ کون رسول کی پیرافی کرتا ہے اور کون رسول کی پیرافی کرتا ہے اور کون الٹا کر جاتا ہے یہ معاملہ تھا تو بڑا سخت مگر ان لوگوں کے لیے کچھ بھی سخت ثابت نہ ہوا جو اللہ کی ہدایت سے فیضیاب ہے اللہ تمہارے اس کی بان کو ورد کس ضائع نہ کرے گا یقین جانو کہ وہ لوگوں کے حق میں نہایت شفیق و رحیم ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمہارے لوگوں کا بار بار آسمان کی طرف اپنا ہم دیکھ رہے ہیں لوگ ہم اسی قبلے کی طرف تمہیں پھیرے دیتے ہیں جسے تم پسند کرتے ہو مسجدِ حرام دو طرف لو پھیر دو اب جہاں کہیں تم ہو اسی کی طرف مو کر کے نماز پڑھا کرو یہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی کی خوب جانتے ہیں کہ تہدیرِ قبلہ میں یہ حکم ان کے رب ہی کی طرف سے ہے اور مرحب ہے مگر اس کے باوجود جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے تم ان اہلِ کتاب کے پاس چاہے کوئی نشانی دیا ہو ممکن نہیں کہ یہ تمہارے قبلے کی پیروی کرنے لگے اور نہ تمہارے لیے یہ ممکن ہے کہ ان کے قبلے کی پیروی کرو اور ان میں سے کوئی گروہ بھی دوسرے گروہ کے قبلے کی پیروی کے لیے تیار نہیں ہے اور اگر تم نے اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو یقیناً تمہارا شمار ظالموں میں سے ہوگا جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس مقام کو جسے قبلہ بنایا ہے ایسا پہچانتے ہیں جیسا اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں مگر ان میں سے ایک قروہ جانتے پوچھتے ہم کو چھپا رہا ہے یہ قلعی ایک عمر حبس ہے تمہارے رب کی طرف سے لہٰذا اس کے مطالب تو ہرگز کسی شک میں نہ پڑو حب ایک کے یہ ایک رخ ہے جس کی طرف وہ مڑتا ہے بس تم بھلائیوں کی طرف سپر کرو جہاں بھی تم ہوگے اللہ تمہیں پالے گا اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں تمہارا گزر جس مقام سے بھی ہو وہی سے اپنا لفت نماز کے وقت مسجدِ حرام کی طرف پہ دو کیونکہ یہ تمہارے رب کا بلکل برحق پیس کا ہے اور اللہ تم لوگوں کے عامال سے بے خبر نہیں ہے اور جہاں سے بھی تمہارا گزر ہو اپنا لفت مسجدِ حرام ہی کی طرف پہ رکھو اور جہاں بھی تم ہو اسی کی طرف موں کرنے نماز پڑھو تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی حجت نہ ملے ہاں ان میں سے جو ظالم ہیں ان کی زبان کسی حال میں بندہ ہوگی تو تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو اور اس لیے کہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں اور اس توقع پر کہ میرے اس حکم کی بیرمی سے تم اسی طرح بلا کا راستہ پاؤ گے جس طرح تمہیں اس چیز سے بلا نصیب ہوئی کہ ہم نے تمہارے دربیان خود تم میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہیں ہماری آیات سناتا ہے تمہاری زندگیوں کو سمارتا ہے تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں وہ باقے سکھاتا ہے جو تم نہ جانتے تھے لہٰذا تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا اور میرا شکر ادا کرو کفران نعمت نہ کرو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو صبر و نباز سے مدد دو اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور جو لوگ اللہ اور جو لوگ اللہ کی نا کے مارے جائیں انہیں مردہ نہ کرو ایسے لوگ تو حقیمت میں زندہ ہیں مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہوتا اور ہم ضرور تمہیں خوف و خدر پاکہ کشی جان و مال کے نخصالات اور آدمیوں کے کھاٹے میں اختلاف کرنے تمہاری آزمائش کریں گے ان حالات میں جو لوگ صبر کریں اور جب کوئی مصیبت پڑے تو کہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے انہیں خوشخبری دے دو ان کے لب کی طرف سے بڑی نایات ہوں گی اس کی رحمت ان پر سایہ کرے گی اور ایسے ہی لوگ راست رہو ہیں یقیناً صفحہ اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں لہٰذا جو شخص بیداللہ کا حج یا عمرہ کرے اس کے لئے کوئی دنہ بھی بات نہیں کہ وہ ایک دونوں پہاڑیوں کے درمیان سائی کر لے اور جو ورزا ورحمت کوئی کھلائی کتا کرے گا اللہ کو اس کا علق ہے اور وہ اس کی قدر کرنے والا ہے جو لوگ ہماری ناظر کی ہوئی روشت تعلیمات اور ہدایات کو چھپاتے ہیں درامالے کہ ہم انہیں سب انسانوں کے علمائے کے لئے اپنی کتاب میں بیان کر چکے ہیں یقین جانوں کہ اللہ بھی ان پر لانت کرتا ہے اور تمام لانت کرنے والے بھی ان پر لانت بیشتے ہیں البتہ جو اس روشت سے باز آ جائے اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں اور جو کچھ چھپاتے تھے اسے بیان کرنے لگے ان کو میں معاف کر دوں گا اور میں پڑا دھنگزر کرنے والا اور رہن کرنے والا ہوں جن لوگوں نے کفر کا رویہ افتیار کیا اور کفر کی حالت ہی میں جانتی جن لوگوں نے کفر کا رویہ افتیار کیا اور کفر کی حالت ہی میں جانتی ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لانت ہے اسی لانت زندگی کی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے نہ ان کی سزا میں کمی ہوگی نہ ان کی سزا میں کمی ہوگی اور نہ انہیں پھر کوئی دوسری محلت دی جائے گی تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے اس رحمان اور رحیم کے سوا کوئی اور خدا نہیں اس حقیقت کو پہچاننے کے لیے اگر کوئی نشانی اور علامت درکار ہے اب پھر ڈلیل کی بات آ رہی ہے آقی کی بات آ رہی ہے غور فرمائی ہے اس حقیقت کو پہچاننے کے لیے اگر کوئی نشانی اور علامت درکار ہے تو جو لوگ عقل سے کام لیتے ہیں ان کے لیے آسانوں اور زمین کی بناوٹ بھی رات اور دن کے ایک پیہہ میں ایک اسرے کے بعد آنے میں ان کشتیوں میں جو انسانوں کے لیے فائدے کی چیزیں لیے ہوئے دریاؤں اور سمندروں میں جلدی پھرتی ہیں بارش کے اس پانی میں جسے اللہ اوپر سے برساتا ہے پھر اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندگی بخشتا ہے اور اپنے اسی انتظام کی بدولت زمین میں ہر قسم کی جاندار مخلوق کو پھیلاتا ہے ہواوں کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے دنیاں قابع فرمان بنا کر رکھے گئے ہیں بے شمار نشانیاں ہیں مگر انہوں نے خداوندی پر دلالت کرنے والے کھلے کھلے آثار کے ہوتے ہوئے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا ہمسل اور مندے مقابل بناتے ہیں اور ان کے ایسے گرویدہ ہیں جیسی اللہ کے ساتھ گروید ہی ہونی چاہئے حالانکہ ایمان رکھنے والے لوگ سب سے بڑھ کر اللہ کو محبوب رکھتے ہیں کاس جو کچھ عذاب میں سامنے دیکھ کرنے سوجنے والا ہوئے وہ آج ہی ان ظالمی کو سوچ جائے کہ ساری طاقتیں اور سارے اختیارات اللہ ہی کے قبضے میں ہیں اور یہ کہ اللہ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے جب وہ سزا دے گا اس وقت کہتیت یہ ہوگی کہ وہی رہنما اور بیشوا جن کی دنیا میں پیروی کی گئی تھی اے اپنے پیرویوں سے بے تعلق ہی ذاہر کریں گے مگر سزا پا کر رہیں گے اور ان کے سارے اسماع و وسائل کا سلسلہ کٹ جائے گا اور وہ لوگ جو دنیا میں ان کی پیروی کرنے تھے کہیں گے کہ کاش ہم کو پھر ایک موقع دیا جاتا تو جس طرح آج یہ ہم سے بیزاری کا اظہار کر رہے ہیں ہم ان سے بیزار ہو کر دکھا رہیں گے یوں اللہ ان لوگوں کے وہ آمان جو یہ دنیا میں کر رہے ہیں ان کے سامنے اسی طرح لائے گا کہ یہ حسرتوں اور پشیومانیوں کے ساتھ ہاتھ بنتے رہیں گے مگر آج سے نکلنے کی کوئی علاق نہ پائیں گے لوگوں زمین میں جو حلال اخواق چیزیں ہیں انہیں کھاؤ اور شیطان کے بتائے ہوئی راستوں پر نہ چلو وہ تمہارا کلا دشمن ہے تمہیں مدی اور محاشی کا حکم دیتا ہے اور یہ سکھاتا ہے کہ تم اللہ کے نام پر وہ باتیں کہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے کہ وہ اللہ نے فرمائی ہے ان سے جب نہ جاتا ہے کہ اللہ نے جو احقام نازل کیے ہیں ان کی پیروی کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اسی طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے اچھا اگر ان کے باپ دادا نے آپ سے کچھ بھی کام نہ لیا ہو اور نازل راست نہ پائیں گے تو کیا پھر بھی یہ انہی کی پیروی کیے چلے جائے گے یہ لوگ جنہوں نے خدا کے بتائے گئے طریقے پر چلنے سے انکار کر دیا ہے ان کی حادث بالکل ایسی ہے جیسے چرواہاں جانوروں کو پکارتا ہے اور وہ ہاتھ پکار کے سزا کے سوا کچھ نہیں سکتے کہ بہرے میں مونگے میں اندھے میں اس لئے کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اگر تم حقیقت میں اللہ ہی کی بندگی کرنے والے ہو تو جو باپ چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں بے تطلب کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اللہ کا طرف سے کوئی پابندی تم پر ہے تو وہ یہ ہے کہ بردار لکھاؤ خون سے اور سور کے گوشت سے پرہیز کرو اور کوئی ایسی چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو ہاں جو شخص مجھگوری کی حالت میں ہو اور وہ ان میں سے کوئی چیز کھانے بغیر اس کے کہ وہ قانون شکنی کا ارادہ رکھتا ہو یا ضرورت کی حد سے تجاوز کرے تو اس پر کچھ گلا نہیں اللہ محفنے والا اور رہم کرنے والا ہے اب یہ ہے کہ جو لوگ ان احکام کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل کیے ہیں اور تھوڑے سے دنیاوی فائدوں پر انہیں رین چڑھاتے ہیں وہ دراصل اپنے بے ایزاد سے پڑھ رہے ہیں قیامت کے روز اللہ ہر پیز ان سے بات نہ کرے گا نہ انہیں پاپیزہ ٹھہرائے گا اور ان کے لئے دردناک سزا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے زلالت خریدی اور مغفرت کے بدلے عذاب بولنے لیا کیسا عجیب ہے ان کا حوصلہ کہ جہنم کا عذاب پرداشت کرنے کے لئے تیار ہے یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ نے ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق کتاب نازل کی تھی مگر جنہوں نے کتاب میں اختلافات نکالے وہ اپنے ٹھگڑوں میں حق سے بہت دور نکل گئے نیکی یہ نہیں ہے کہ تم نے اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لیے یا مغرب کی طرف بلکہ دیکھی یہ ہے کہ آدمی اللہ کو اور نوم آخر اور ملائکہ کو اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے اور اللہ کی محبت پر اپنا قل پسند مان رشت داروں اور یتیموں پر نسکینوں اور مسافروں پر مدد کے لئے ہاتھ دینانے والوں پر اور غلاموں کی لہائی پر خرچ کریں نماز قائد کریں اور زکاة دیں اور نیک بولو کہ جب اہل کریں تو اسے وفا کریں اور تنگیوں اس حیمت کے وقت میں اور حق و باتی کی جنگ پر سبر کریں یہ ہے راست پارکو اور یہی متقی ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو تمہارے لئے قتل کے مقدموں پر قساس کا خرم لکھ دیا گیا ہے آزاد آدمی نے قتل کیا ہو تو اس آزاد ہی سے مددہ لیا جائے غلام قاتل ہو تو وہ غلام ہی قتل کیا جائے اور عورت اس جرم کی مرتقب ہو تو اس عورت بھی سے احساس کیا جائے ہاں اگر کسی قاتل کے ساتھ اس کا بھائی کچھ درمی کرنے کے لئے دیار ہو تو معروف کے مطابق خوبہہ کا تصریع ہونا چاہیے اور قاتل کو لازم ہے کہ راستی کے ساتھ خوبہہ ادا کریں یہ تمہارے رنگ کی طرف سے تخبیر اور محمد ہے کس پر بھی جو زیادتی کریں اس کے لئے درمناک سزا ہے اب تم اخرت رکھنے والوں تمہارے لئے اتساس کے زدگی ہے امید ہے کہ تم اس قانون کی خلاف برسی سے پرہیز کرو گے تم پر فرض کیا گیا ہے تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت دفعہ آئے اور وہ اپنے پیچھے مال چھوڑ رہا ہو تو والدین اور استداروں کے لئے معروف طریقے سے وسیعت کریں یہ ہم نے متقی لوگوں پر پھر جنہوں نے وسیعت سنی اور بعد میں اسے بدل ڈالا تو اس کا کناہ ان بدلنے والوں پر ہوگا اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے البندہ جس کو یہ اندیشہوں کے وسیعت کرنے والے میں نادالستہ یا خستن غلط خستن اقتل کی ہے اور پھر معاملے سے تعلق رکھنے والوں کی ترمیان کو اصلاح کریں تو اس پر کچھ گناہ نہیں ہے اللہ بخشنے والا اور لحم فرمانے والا ہے اے لوگوں جو ایمار لائے تم پر روزیں فرض کر دئیے گئے اس طرح تم سے پہلے انبیاء کے پیروں پر فرض کیے گئے تھے اس سے توقع ہے کہ تم میں دقوہ کی صفت پیدا ہوگی چند مقرر دنوں کے روزے کی اگر تم میں سے کوئی بیوان ہو یا سپر بر ہو تو دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے اور جو لوگ روزہ رکھنے کی قدرت رکھ کے ہوں پھر نہ رکھیں تو وہ فدیہ دیں ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے اور جو اپنی خوشی سے کچھ زیادہ بھلائی کرے تو یہ خوشی کے لئے بہتر ہے لیکن اگر تم سمجھو تو تمہارے ہم میں اچھا یہ ہی ہے کہ روزہ رکھو رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو انسانوں کے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حب و باطل کا فر کھول کر رکھ دینے والی ہیں لہذا آپ سے جو سخص اس مہینے کو پائے اس کو لازم ہے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے اور جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کریں اللہ تمہارے ساتھ قرمی کرنا چاہتا ہے سمجھ کرنا نہیں چاہتا اس لئے یہ طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو اور جس ہدایت سے اللہ نے تجھے سر پراز کیا ہے اس پر اللہ کی قبریائی کا اظہار و اعتراف کرو اور شکم گزار بنو اور اے حبیر صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندے اگر تم سے میرے مطالب پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے قریب ہی پکارنے والا جب مجھے پکار رہے ہیں میں اس کی پکار سنتا اور جواب دیتا ہوں لہٰذا انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبین کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں یہ بات تو انہیں سنا دو شاید کہ وہ سیدھا راستہ پالیں تمہارے لئے روزوں کے زمانے میں راتوں کو اپنے دینیوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے وہ تمہارے لئے لباس ہیں اور تم ان کے لئے لباس ہو اللہ کو معلوم ہو گیا ہے کہ تم لوگ چھپے چھپے ہیں انہیں آپ سے خیالت کر رہے تھے مگر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا اور تم سے درگزر کرمایا اب تم اپنی بیویوں کے ساتھ شباشی کرو اور جو لطف اللہ نے تمہارے لئے جائز کر دیا ہے اسے حاصل کرو اس کے علاوہ راتوں کو کھاؤ بھی ہو یہاں تک کہ تم کو سیاہیے شب کی دھاری سے سپید ہے صبح کی دھاری نمائی نظر آ جائے تب اس افکام چھوڑ کر رات تک اتنا روزہ پورا کرو اور جب تم مسجدوں میں متقف ہو تو بیویوں سے مباشرت نہ کرو یہ اللہ کی باقی ہوئی حدے ہیں ان کے قریب نہ پھٹکنا اس طرح اللہ اپنے احکام لوگوں کے لئے بساراحت بیان کرتا ہے توقع ہے کہ وہ غلط روئے سے بچیں گے اور تم لوگ نہ تو آپس پہ دوسرے کے مال ناروہ طریقے سے کھاؤ اور نہ حاکموں کے آئے ان کو اس غرض کے لئے پیش کرو کہ تمہیں دوسروں کے مال حد پہ حصہ پسطن ظالمانہ طریقے سے کھانے کا موقع مل جائے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگ تم سے چاند کی گھٹی بڑھتی صورتوں کی مطالب پوچھتے ہیں کہو یہ لوگوں کے لئے تاریخوں کی تعاید کی اور حج کی علامتیں ہیں نیجن سے کہو یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں پیچھے دی طرف سے داخل ہوتے ہو نیکی تو اصل میں یہ ہے کہ آدمی اللہ کی ناراضی سے بچے لہٰذا تم اپنے گھروں میں دروازے ہی سے آیا کرو البتہ اللہ سے ڈرتے رہو شاید لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں مگر جاتی نہ کرو کہ اللہ جاتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ان سے لڑو جہاں بھی تمہارا ان سے مقابلہ پیش آئے اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے اس لیے کہ قتل اگرچہ برا ہے مگر فتنہ اس سے بھی زیادہ برا ہے اور مسجدِ حرام کے قریب جب تک وہ تم سے نہ لڑیں تم بھی نہ لڑو مگر جب وہاں لڑنے سے نہ چکیں تو تم بھی بے تکلف انہیں مارو کہ ایسے کافروں کی یہی سزا ہے پھر اگر وہ باز آ جائیں تو جان لو کہ اللہ معاف کرنے والا اور رہم فرمانے والا ہے تم ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور تین اکار کے لیے ہو جائے پھر اگر وہ باز آ جائیں تو سمجھ لو کہ ظالموں کے سوا اور کسی پر دست درازی روا نہیں ماہِ حرام کا بدلہ ماہِ حرام بھی ہے اور تمام غربتوں کا لحاظ برابری کے ساتھ ہوگا لہٰذا جو تم پر دست درازی کریں تم بھی اسی طرح اس پر دست درازی کرو البندہ اللہ سے ٹھرتے رہو اور یہ جان رکھو کہ اللہ انہی لوگوں کے ساتھ ہے جو اس کی حدود توڑنے سے پرہیز کرتے ہیں اللہ کے راہ میں خرج کرو اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو انسان کا طریقہ افتیار کرو کہ اللہ محسنوں کو پسند کرتا ہے اللہ کے مشنودی کے لئے جب حج اور عمرے کی نیت کرو تو اسے پورا کرو اور اگر کلی گھر جاؤ تو جو قربانی محسر آئے اللہ کی جناب میں پیش کرو اور اپنے سر نہ موندو جب تک کہ قربانی اپنی جگہ تک ہنچ جائے مگر جو شخص بریض ہو یا جس کے سر میں کوئی تکلیف ہو اور اس بنا پر اپنا سر منوالی تو اسے چاہیے کہ فدیہ کی طور پر روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے پھر اگر تمہیں ام نصیب ہو جائے اور تم حج سے پہلے مکہ پہنچ جاؤ تو جو شخص تم میں سے حج کا زمانہ آنے تک عمرے کا فائدہ اٹھائے وہ حج پہ مقدور قربانی دے اور اگر قربانی محسر نہ ہو تو دین روزے حج کے زمانے میں اور ساتھ گھر پہنچ کر اس طرح پورے دس روزے رکھ لے یہ ریایت ان لوگوں کے لئے ہے جن کے گھر بستد حرام کے قریب نہ ہو اللہ کے ان احکام کی خلاف ورزی سے بچو اور خوب جان لو کہ اللہ سر سزا دینے والا ہے حج کے مہینے سب کو معلوم ہے جو شخص مقرر مہینوں میں حج کی دیا کرے اسے خبردار رہنا چاہئے کہ حج کے دوران میں اس سے کوئی شہوانی فیل کوئی بدعملی کوئی لڑائی جھگڑے کی بات سرزد نہ ہو اور جو نیک کام تم کروگی وہ اللہ کے علم میں ہوگا سفر حج کے لئے زادہ راہ ساتھ لے جاؤ اور سب سے بہتر زادہ راہ تقوی ہے بس اے ہوش مندو میری نافرمانی سے پرہیز کرو اور اگر حج کے ساتھ ساتھ تم اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرتے جاؤ تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں پھر جب عرفات سے چلو تو مشاعر حرام یعنی مزدلفات اپنے پاس چہین کل اللہ کو یاد کرو اور اس طرح یاد کرو جس کی ہدایت اس نے تمہیں کی ہے ورنہ اس سے پہلے تو تم لوگ بھٹکے ہوئے تھے پھر جہاں سے اور سب لوگ پلٹتے ہیں وہیں سے تم بھی بھٹتو اور اللہ سے معافی چاہو یقیناً وہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے پھر جب اپنے حج کے ارکان ادا کر چکو تو جس طرح پہلے اپنے عماؤ اجداد کا ذکر کرتے تھے اس طرح اب اللہ کا ذکر کرو بلکہ اس سے بھی بڑھ کر مگر اللہ کو یاد کرنے والوں میں بھی بہت فرق ہے ان میں سے کوئی تو ایسا ہے تو کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا ہی میں سب کچھ دے دے ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں اور کوئی کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی اور آپ کے عذاب سے ہمیں بچا ایسے لوگ اپنی کمائی کے مطابق دونوں جگہ حصہ پائیں گے اور اللہ کو حساب چکاتے کچھ دیر نہیں لگتی یہ ایک اتنی بھی چند روز ہیں جو تمہیں اللہ کی یاد میں بسر کرنے چاہیے پھر جو کوئی جلدی کر کے دو ہی دن میں واپس ہو گیا تو کوئی حرج نہیں اور جو کچھ دیر زیادہ ٹھین کر پڑھتا تو بھی کوئی حرج نہیں مشردے کے یہ دن اس نے تقوی کے ساتھ بسر کیے ہوں اللہ کی نافرحانی سے بچو اور خوب جان رکھو کہ ایک روز اس کے حضور میں تمہاری پیشی ہونے والی ہے انسان میں کوئی تو ایسا ہے جس کی باتیں دنیا کی زندگی میں تمہیں بہت بھلی معلوم ہوتی ہیں اور اپنی نیتی پر وہ بار بار خدا کو قبار ٹھہرانا ہے مگر سچی بات یہ ہے کہ وہ بترین دشمن حق ہوتا ہے جب اسے اقتدار حاصل ہوتا ہے تو زمین میں اس کی ساری دوڑ دھوپ اس لیے ہوتی ہے کہ فساد پھیلائے کھیتوں کو غارت کرے اور نسل انسانی کو تباہ کرے حالانکہ اللہ جسے وہ گواہ بنا رہا تھا فساد کو ہرگز پسند نہیں کرتا اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈڑ تو اپنے وقار کا خیال اس کو گناہ پر جمع دیتا ہے ایسے شخص کے لیے تو بس جہنم ہی کافی ہے اور وہ بہت مرہ ٹھکانہ ہے دوسری طرف انسانوں ہی میں کوئی ایسا بھی ہے جو رضاِ الٰہی کی طلب میں اپنی جان کھپا دیتا ہے اور ایسے بندوں پر اللہ بہت مہربان ہے اے ایمان لانے والوں تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤں اور شیطان کی بیروی نہ کرو وہ تمہارا کھلا دشمن ہے جو صاف صاف ہدایات تمہارے پاس آ چکی ہیں اگر ان کو پا لینے کے بعد پھر تم نے لفظ اسکھائی تو خوب جان رکھو کہ اللہ کو سب پر غالب اور حکیب ہدا ہے ان ساری نصیحتوں اور ہدایتوں کے بعد بھی لوگ سیدھے نہ ہو تو کیا آپ کو اس کے منتظر ہیں کہ اللہ بادلوں کا چتر لگائے پرشتوں کے پرے ساتھ لیے خود سامنے آ موجود ہو اور فیصلہ ہی کرنا لگائے آخر کار سارے معاملات پیش تو اللہ ہی کے حضور ہونے والے ہیں و آخر دعوانا آن الحمدللہ عبدالعرمین الحمدللہ عبدالعرمین السلام علی صلی اللہ علیہ وسلم و علیہ وسلم و علیہ وسلم ربنا تعبیل منہ انکا تسمیل علیب و علیہ انکا تسر وہاں رحیم رب افطر و الحمد و حیر تعالیم وصل اللہ تعالیٰ على خیر خلقی محمد وعنی وصحابی وقیم آمین جانبا